سموک کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ ازلا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کا آغاز لاہور ننکانہ صاحب شیخ پورا قصور گجرہ والا حافظہ بار سیالکوڈ ناروال میں اتوار تکام تاتیل کا اعلان سموک والے ازلا میں دفعہ 144 بھی نافذ کل سے لاہور میں ہلکی بارش کا امکان سموک سے چھوٹ جائے جان دھن کے باعث موٹرویز پر ٹریفی کی روانی بھی متاثر ٹوبا ٹیک سنگھ سے عبدالحکیمتہ گاڑیوں کا داخلہ ممنوع موٹروی کا سب سیکٹر شام کورٹ سے ملتان اور ایم فائی ملتان سے اوچ شریف تک بند شائر مشرق علامہ محمد اقبال کا 146 جامع پیدائش لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک بحریہ کے چاکو چومن دستے نے گارڈ کے فرائش سنبھال لیے آج ملک بھر میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر تقریبات کا احتمام کیا جائے گا کورنر پنجاب نے اقبال کا فلسفہ خودی نوجوانوں کے لیے مشل اراغ کا رادی دیا نوجوانوں کو علامہ اقبال کے فلسفے پر عمل پیرا ہونے کی تلقی غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری تورخم اور چمن بورڈر پر تارکین وطن کا رش کیپی اور بلوچستان میں غیر قانونی مقیم افراد کی سہولیات کے لیے ٹرانزٹ کیمپس بھی قائم چوبیس گھنٹے میں چار ہزار ایک سو انیس غیر قانونی افغان باشندی اپنے ملک چلے گئے اب تک مجبوری طور پر دو لاکھ سات ہزار سات سو پچاسی تارکین وطن واپس سے آ چکے اور پاک فوج کی ایک اور کاوش رنگ لے آئی پنجاب میں گراس لوٹ انسینٹیوائز ٹیری ڈیویلپمنٹ پروجیکٹ کا آغاز دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کا منصوبہ چھوٹے کسانوں کے لیے بھی انتہائی سوز بن پاک فوج پنجاب لائف سٹاک اور نیجی کمپنی کی مدد سے لاہور میں گریٹ پروجیکٹ کا بھی افتتا کر دیا گیا سموک کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ ہزار میں سوارٹ لاکڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا لاہور لنکانہ صاحب شیخ اپورا گجربالہ حافظ آباز جیالپورٹ ناروال میں اتوار تک عام تاتیل ہوگی سموک والے ازلا میں دفعہ ایک سو چوالس نافذ کر دی گئی نگران وزیراعلا پنجاب کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل بھی کی گئی ہے سموک کے باعث لاہور سمیت پنجاب کے آٹھ ہزلا میں تمام لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور لاہور نانکانہ صاحب شیخ اپورا قصور گجربالہ حافظ آباز سیالکورٹ ناروال میں بھی لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھونکی لپیٹ میں ہیں موٹرو ویس کو مختلف مقامات سے ٹافک کے لیے بند کر دیا گیا موٹرو ویس پر ٹوبا ٹیکسنگ سے عبدالحکیم تک گاڑیوں کو داخلے سے روک دیا گیا موٹرو ویس کا سب سیکٹر شام کوٹ سے ملتان تک اور ایم فائف ملتان سے اوچ شریف تک بند کر دیا گیا ہے پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھونکی لپیٹ میں ہیں موٹرو ویس کو مختلف مقامات سے ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے